چائنہ ورسز یو ایس اور انڈیا ورسز یو ایس دونوں کے آپس میں کیونکہ چائنہ کے تعلقات بہت خراب رہے ہیں یو ایس کے ساتھ اور انڈیا کے بڑے سٹرانگ ہوئے لاسٹ کپل اپیئرز کو اگر دیکھا جائے اور سپیشلی جو اس سال نرندرہ موڈی صاحب نے وزٹ کیا تھا واشنگٹن کا تو اس کے بعد وہ ایک ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایک نئی پیک پکڑی ہے حالانکہ اس سے پہلے جب دونالڈ ٹرامپ صاحب تھے اس وقت بھی کافی ڈیولپ جو بنا اور اس کے حوالے سے مختلف ان کے جو ڈائلاؤگز ہیں وہ تسلسل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ابھی ہونے والے ہیں وہ ڈائلاؤگز یقیناً بڑی ساری چیزیں ڈیفنس کے حوالے سے ڈیفنس کا آپریشن کے حوالے سے اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کی شفٹنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اکیڈیمیا بھی اس میں انوالو ہے اور باقی جو منسٹریز ہیں وہ بھی انوالو ہے ڈاکٹر جے شنکر انڈرائجنات سنگھ صاحب اس ڈائلاؤگز کو لیڈ کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی دوسری طرف چائنہ این بیجنگ کہہ رہا ہے کہ ہم سارے جو تعلقات ہیں سارے جو ٹائز ہیں اس کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کو امپروف کرنا چاہے ویڈ یو ایس علانکہ کہتے ہیں کہ یو ٹو یو پورڈ یہ سارا کچھ جو ہے بنا ہی اسی وجہ سے تھا کہ چائنہ کے ساتھ یو اس کے تعلقات خراب تھے اب اس کے حوالے سے کیا چیزیں ہوں گی یا پھر یو ٹو یو کا جو اگلا سٹیج ہوگا اس سے آگ کہ کہاں پہ یہ developments جا سکتی ہے سوال کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ transactional ہوتی ہیں مگر کچھ چیزیں strategic ہوتی ہیں کچھ چیزیں fundamental core to core meeting ہوتی ہے کچھ پیریفیرل میٹنگ ہوتی ہے چائنہ اور امریکہ کا کوئی بھی meeting کتنی میٹنگ کر لیں ساتھ میں بیٹھ جائیں کیا نام ہے شی جنگ پنگ اور جو بائیڈن ایوری مانت انڈیا والا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہوگی نہیں اس کا ریزن ہی ہے کہ دونوں کے فنڈمنٹل سی ڈیفرنٹ ہے بہت زیادہ انڈیا کے ساتھ نمبر ون جو سب سے بڑی ڈیفرنس ہے چائنہ اور امریکہ ریلیشنشپ میں اور انڈیا اور امریکہ ریلیشنشپ کے اگر ہم ڈیفرنسز کو دیکھیں تو ایک بائی پارٹیزنشپ ہے انڈیا ریلیشنشپ کو لے کر کے یعنی کہ چاہے ریپبلیکن ہیں اور چاہے ڈیفرنسز ہیں دونوں ہی انڈیا کے ساتھ فرنشپ پہ کومنیلٹی رکھتے ہیں دونوں اس کو بڑھانا چاہتے ہیں سیم کینٹ بی سیڈ فر چائنہ کی وہ بائی پارٹیزنشپ ہے وہ ہی ٹرسٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے تو ایک سب سے بڑا ڈیفرنس یہ ہے دوسرا جو ہے کہ چائنہ ایک ایکسٹریمیلی کلوز سوسائٹی ہے تو چائنہ کے بارے میں آپ اگر جب فرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے کہ سامنے والا کھولے ہاتھ کر کے آئے آپ کو پتا ہو کہ اس نے کچھ ہپایا نہیں ہے اور اسپیشلی جب آپ when you are trying to become a frenemy اور you are trying to become friends from being an enemy تو آپ کو trust حاصل کرنا سب سے زبردست فینومینا رہتا ہے i don't think china america کے trust کو حاصل کرنے کے لئے اپنی society کو کھول دے گا کہ آپ دیکھئے ہمارا economic principles کیا ہے ہماری numbers کیا ہے ہمارا data کیا ہے یا ہمارے یہاں پہ یہ جو currency swapping ہے یا sorry currency جو rate of exchange ہے وہ کیسے ہم count کرتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں access ملنے والی نہیں ہیں تو یہ president to president beat کر کے کہ ہاں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے ہم چاہتے ہیں دونوں دو دیشوں میں دوستی ہو جائے وہ ہوگا نہیں ہلے سے ڈل کے آپ fundamentals پر work نہیں کریں گے اس طرح کی ایک relationship ہے انڈیا اور پاکستان ان میں سے ایک ہے انڈیا اور پاکستان کے کتنے relationship ہو جائیں بیٹھے میں جب بیٹھ لیں ساتھ میں چاہے بچپاہی جی بیٹھ جائے پرویز مسیراف کے ساتھ مودی جی بیٹھ جائے نواز شریف کے ساتھ کچھ فرق نہیں پڑنا اس کا reason ہے کہ fundamentals same نہیں ہیں دونوں کے سوچنے میں وہ نہیں ہے there is no meeting of mind there may be meeting of persons but there is no meeting of mind تو same چیز apply for this thing آپ اس کو internal بھی دیکھ لیں even آپ کے ہاں پہ جو آپ کی آرمی اور جو جو democratic establishment آئے گی دونوں میں same understanding نہیں ہوگی so first difference یہ ہے دوسری چیز جو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کو rivalry کے روپ میں دیکھتا ہے چائنا اپنے آپ کو چائنا چائنا ہے ہی تب ہی جب وہ امریکہ کو replace کرے گا ورنہ چائنا چائنا نہیں رہ پائے گا چائنا wants to be number one in the game چائنا doesn't want to play second fiddles right now doesn't want to play third fiddles چائنا کی existence کا سب سے بڑا جو مددہ ہے کہ ہمیں امریکہ کو یا امریکن hegemony کو dislodge کرنا ہے اور چائنیز کوئی ان کی ایک imaginary یا ان کا کوئی historical وہ ہے کہ چائنیز ایک سمیں دنیا پہ راج کرتے تھے اور سلک روڑ تھا یہ تھا وہ ہمیں بنانا ہے does america want to be a exchange بھائی چائنا answer وہ western civilization کی لڑائی لڑے ہیں انڈیا کی ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اس لیے وہ ہے کیا نام ہے ایک strategic alliance کہہ لیں اگر آپ if you want to have a technical word وہ اس لیے ہے کیونکہ دونوں society accessible ہے کھلی ہوئی ہیں آپ جانتے ہو کہ وہ دونوں کیا سوچتے ہیں ڈبل mindedness نہیں ہے طوری ہوں یعنی ki آپ war on terror بھی لڑے ہو war on terror کے جو سب سے بڑا poster mucho We also want free market everything free اگر grass member facility to کسی نظریہ کی اپروول کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کام صحیح ہے کہ نہیں اگر میرا اچھا کرتا ہے دل کرتا ہے تو اتنا فریڈم مجھے ملے کہ میں وہ کام کو کر جاؤں اور اس کے بعد اس کے پہیڈام جو بھی ہیں so this is what unite us یہ جو امریکہ اور چائنا ملے they do not want to go into a war ایک تیسرا فرنٹ وہ نہیں چاہتے جس کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے تھے بیچ میں جب امریکہ اور چائنا آیا چکے تھے so یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملو بیٹھو ڈیفیوز کر لو one is a چائنا امریکہ is ڈیفیوزنگ آف تینشن انڈیا امریکہ is پیوٹنگ ڈی ورلڈ آرڈر as it is going to play out in next 50 years اوکے رائٹ اچھا جو کساب انڈر وارٹر کمینکیشن اور آئل کے حوالے سے اور باقی ڈیفنس کی جو چیزیں ہیں امریکہ یقیناً دنیا کا بڑا ٹاپ کا کنٹری ہے ان چیزوں کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے you to you کو بنے ہوئے تقریباً یہ دوسرا سال ہے دو سال ہونے تو کیا چیز ایسی ہوگی کہ انڈیا کہے گا کہ ہاں یار ہمیں ایک اس پہ ایک نئی جسے کہتے ہیں کہ نئے سٹیج پہ ہم یار ایک نئی اجز ہمیں ملے دیکھیں فکر بھائی انٹرنیشنل ریلیشن کا جو پلیئر ہے وہ سرکاریں نہیں ہوتی ہیں پلیئرز پرائیویٹ پلیئر ہوتے ہیں سرکاریں اس کو صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں کہ ٹریٹی کر لیا تو آئیے جائیے بیزا آزان ہو گئے کام تو لوگوں نے کر گا بلکہ کیا یہ جو ڈیفنس کا جو ہو رہا ہے یہ جو انڈس ایکسپو یا انڈو انڈس ایکسپو کر کے کچھ انہوں نے شروع کیا ہے جس میں یہ کہ پرائیویٹ پلیئر جو ہے وہ research and technology میں ساتھ میں آئیں گے اور وہ ایک ساتھ کریں اس لیول کا جو ہو رہا ہے trust اس لیول باگ یہ ہماری advance جو technologies warfare کی آئیں گی وہ jointly developed ہوں گی اس میں امریکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ technology نہیں دیں گے ہم یہ پورزا نہیں دیں گے ہم سے خریدو اور یا وہ buyer purchaser نہیں دے گا کہ اس کو use نہیں کر سکتے اس کے against use نہیں کر سکتے وہ جا چکا now we are talking about joint development اور joint development میں بھی دونوں سرکاروں کا یہ ایک بہت زبردست ماننا ہے کہ joint development میں private players کو لاؤ start-ups کو promote کرو نہ state defense جو mechanism ہے اس کو promote کرو بٹ آپ چائنا کے ساتھ تو یہ نہیں کر سکتے تو point یہ جو وہ کر رہے ہیں people to people confidence بڑے دونوں کی لوگوں کی value سیسٹم ہے اور کچھ چیزیں تو لوگ اس لئے نہیں سمجھ پاتے جیسے اب آپ سبر میں چلے جائیں یوروپ میں وہاں پہ پورا سال میں نو مہینے تو بادل دی کھول رہی ہے تو وہ اس لئے نہیں کھول رہی ہے بیچاری کی بڑی چلترہین ہے وہ اس لئے کھول رہی ہے کہ ویٹامین ڈی مل جائے تو کینسر ہو جتے رہتے ہیں فریکل ستے رہتے ہیں تو ہمارے ہاں سے کوئی وہاں پہنچ چاہ رہے یہ تو بڑی خراب عورت ہے بچاری کی جروری ہے سمجھ رہے ہیں بیچس کے اوپر بیچس سنبیت کرنا ہوتا تھا پریوار آتا ہے ماں باپ بہن سب آکے کرتے اس میں کوئی وہ نہیں یہ تو میں کوئی 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 اینڈیا اینڈیا اچھا ایک چیز یہاں پر وڈ بھی ہے یو ٹو بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور وہ بنا تھا جس میں یو ایو وغیرہ شامل تھے یو ایو 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 اس بھی وہاں پہ تھے آئی ٹو یو صرف مجھ یہ بتائیں کہ یہ دو کہتے ہیں کہ یہ تو چائنا کے لیے ہیں تو واقعی چائنا کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے کہ نہیں انڈیا کہتا ہے ہمیں اس سے نہیں concern کہ چائنا کے لیے ہم بنے یا نا بنے ہم اپنی مطلب society کو یا اپنے business کو یا اپنی technology اس کو develop کرنا چاہتے ہیں اس کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں طاقتور بن رہا ہوں کہ مجھے ہرانا ایک ہے کہ میں طاقتور بن رہا ہوں نا یہ منسیٹ ہے کہ مجھے طاقتور بن نا کیونکہ مجھے ہلدی رہنا ہے اور دیکھیں فکر بھائی یہ دنیا کا نیم ہے دیموکرٹک ورڈ فورس ہیں ان کو آؤ اس میں چونکہ ہمیشہ حملہ کرتے رہے دیتے انہوں نے کہا اگر اندر تم چاہتے ہو فریڈم باہر سے پرٹیکٹ کرو چونکہ اندر سے خطرانی باہر سے ہے تو یہ جو laws of European nation تھا وہ بعد میں international law بن گیا کیونکہ اس کے سارے قوانین جو ہے وہ دنیا نے پھر اپنا لیے تو point یہ ہے اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ international law basically European law اس کے بیج ایوروپ نہیں رکھی ہو کئی اتک یہ بات صحیح بھی ہے تو point اس میں یہ ہم چائنہ کے اگینسٹ میں ڈیولپ نہیں ہرے ہم چائنہ سے لڑائی نہیں چاہتے کسی قیمت پر چائنہ وہ لڑائی ہم پہ تھوک ہے نا تو لیکن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویک بھی نہیں رکھنا چاہتے کہ ہم پہ کوئی چڑھ جائے اگر آپ کمزور سے بھی ہم کسی کو چھوٹا اوڑا نہیں مانتی ہم ان کے ساتھ ڈیولپ کرنا پڑے کھ جتنے فون ہم بنانے پڑے ہم بنائیں گے تو چائنہ کے اگینسٹ میں اگر افغانستان سے پاکستان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں ہماری دوست امریکہ سے تو چائنہ کے لئے ہے بھئی کیا ہم اگر فکر بھائی سے دوستی کر رہے ہیں اس کا یہ ضرور ہے کسی کے اگنسٹ میں ہوں یہ ہماری آپ کی دوستی پرستل ہے کسی کے گیس پرستل ہے تو چائنہ کا اگر اگر امریکہ آرہا ہے لیکن ہم چھتر کا ملیٹرائز نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ ملیٹرائز اگر آپ سوچ کہ نیٹو بنے گا اس علاقے میں وہ نہیں ملیٹرائز اگر ملیٹرائز بس تو ہم جہاں سے بھی اپنی بینیفٹ کے لیے مدد ملے گی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رکس اب ریس کیا ہے کہ جہاں سے آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ اس کی طرف جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے میرے خیال ایسی پالیسی ہونی چاہیے لیکن امریکن اسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ اسی طریقے کے کام کیے ہیں کہ اگر کسی ایک کو کرنا ہے تو اگر انڈیا کو تھوڑا سا دبانا ہے تو پاکستان کو اٹھا لیا چین کو کرنا ہے تو اندوستان کو اٹھا لیا مطلب اس طرح کی چیز تو یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن کیا ان چیزوں سے ابھی تک تو خیر بچا ہوا ہے لیکن آہندہ بھی بچ سکتا دیکھیں آپ اگر کلائنٹ اسٹیٹ ہو تو انٹرنیشنل الیلیشن دوسرا ہو اگر ہم یہ ہو کی بھئی امی امریکہ تم یہ بم دے دو اگر ہم مانگ رہے ہیں آپ سے چلاؤ اپنے پروفیسر کا پیسہ دو بچوں کو کم فیس لوں اس کے لئے پیس دے تو پھر اپنے رول اور ریگولیشن بھی لگائے گا یہ کرو ایسے سے کرو یہ پڑھاؤ یہ مت پڑھاؤ تو اپ انڈیپنڈنس یا اوٹرنومی نام کی چیز نہیں رہے گی اسی طریقے سے یدی ہم یہ کہ رہے ہیں بھئی کہ آپ جانا چاہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ جانے کا مطلب یا ہمارا کسی کے ساتھ جھوڑنے کا مطلب کسی کے اگینسٹ میں ہونا نہیں ہے آپ اس کو جیسے دیکھنا چاہیں آپ دیکھیں ہم اپنی development اپنا growth اپنی لئے کر رہے ہیں امریکہ کا کیا experience رہا ہے امریکہ دنیا کیا کریں گے ہم امریکہ کے لئے چھوڑ دیجئے امریکہ کا کیا experience ہے ہم چلیئے یہ دیکھتے امریکہ نے افغانستان کے خلاف پاکستان کو یوز کیا بیچارے افغانی بار بار کہتے رہے جب ہم افغانستان کے گاؤں میں جاتے تو وہ امریکان کو گالی دیتے ہم پہ بم کیوں مار رہے جب کیا آتے وہ ادھر سرحط کے اس پار سے ہم نے کیا غلطی کر دی ہے امریکن کو بھی یہ بات سمجھ سمجھ چکے اب اس جہاں سے نہیں آنے والی ہے آپ نے عربی ممالک کو اپنا دشمن بنا لیا اسلام world جس کو آپ کہتے آلہ میں اس world کے بڑا فیور میں نہیں ہوں اگر آپ عالم اسلام جس کو عالم عرب کہ لے اگر آپ عالم عرب کو دیکھیں سارے عرب کنٹریز آپ کے اوپر ٹس نہیں کرتے امریکہ کے لیے ایشو ہے ایوی امریکہ اگر دوبارہ وہی کام کرتا ہے کہ تم ڈبل گیم کھیلوگے اور انڈیا نے تو دکھا دیا انڈیا رشیہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ہم آپ کہنے پہ جارہا ہے ہم آپ کے دوستی نہیں کریں گے جو ہم پاکستان بھی شروع سے کرتا پاکستان سے دکھتی ہو گئی ان کو اپنا انٹرنل انٹریسٹ ہی نہیں پتا پاکستان کو کیا بنانا چاہتے وہ کون ہے جب تک یہ نہیں پتا ہوگا وہ یہ گلتیا کرتے رہیں گے تو یہ کر اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ مور دن دے انڈیان دس اس اس امیرکن اگر ان سے نراج ہے مسلمان ان سے نفرت کرتے ہیں ان سے رشیان نفرت کرتے ان سے نفرت کرتے ان سے ایسٹ نفرت کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا تھا وہ جو فرانس کی سب مرین 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 تو ان سے تو سب نراج ہیں تو یہ امریکن کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو جمانہ گیا کہ تمہارے پاس دی دو دنیا بر ور سب کام نہیں کرے گا تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان 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 ایسٹ 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 ریپیٹ کریں جو ہزار سال سال اگر ہماری دوستی آپ سے یہ شرط پہ ہوگی جو افغانستان پاکستان سے گیتا ہے آپ کا دشمن ہمارا دشمن نہیں ہے exactly اور ہوتا بھی ہے یہ ہوتا بھی یہ چاہیے یہ نہیں کہ دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن یہ گھٹیا فیلوسفی ہے اس پہ ہم کتے وشواست نہیں کرتے ہماری فیلوسفی ہے ہمارا دوست ہمارا دشمن ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہماری وہ جو ہے انڈیپینڈنس جو ہماری ہوگی جو انٹریسٹ ہوگا اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے ہمیں اگر کل کو ہمارے اپنے دوست کو دشمن بڑھانا پڑے اس کے لئے بھی تیار ہے ہمارے پرانے دشمن کو گلے لگانا پڑے ہم اس کے لئے بھی تیار ہے relationship dynamic ہوتے ہیں آپ آج جپان کے ساتھ گلے میں گلے ڈال کے بیٹھے ہو جرمنی آج آپ کا best trading partner آج سے مسکر سے 70 سال پہلے جرمنی کو بم مار کے آپ نے تباہو برباد کر دیا تھا بلکل ہم تو نہیں گلے لگا سکتے ہمیں کل کو اگر چائنا سے موقع ملا ہم چائنا کو بھی گلے لگائیں گے ایسا کیا کرتی ہے ہم نے اور چائنا نے کہ ہماری دوستی وہ نہیں ہو سکتی یہی پوائنٹ بس last میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چائنا رشیا اور انڈیا کیونکہ تینوں بہت بڑے پلیئرز ہیں دنیا کے اگر ایسا possible آپ کو لگتا ہے مطلب رشیا اور انڈیا کے درمیان تو بہت اچھا تعلق ہے رشیا اور چائنا کے درمیان بھی بہت اچھا تعلق ہے کچھ اب پاکستان کے ساتھ بھی بہتری ہوئی ہے رشیا کی بلکہ کافی حد تک بہتری ہوئی ہمارا بلکہ ٹریڈ بڑا ہے ان کے ساتھ imports ہم وغیرہ ہم کچھ چیزیں اور بھی ہم ان سے خرید لیں تو is it possible کہ ایسی کچھ چیز بھی ہمیں مطلب فیوچر میں نظر آ سکتی ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ ایک سائٹ پہ ہو مطلب ایک سائٹ سے کہنے کا میرا مطلب ہے کہ آپس میں ان کی جو clashes ہیں جو conflicts ہیں ان کافی کم ہو جائے اور ایک normal سی situation میں جس طریقے سے امریکہ انڈیا کے ساتھ کوشش کر رہے تو اس طرح رشیا انڈیا اور چائنا ہو آپس میں دیکھیں ایک میں آپ کو اگر یہ بات آپ سمجھے گا آپ ہے کہ ایک دو تین کیا ایک دو تین میں دو ایک سے بڑا ہے تین دو سے چھوٹا ہے ایسی اگر آپ وہ سوچ رکھتے ہو تو امریکہ اور چائنا ایک پہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ایک اور دو کو چھوٹا یا بڑے کے رجر سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں دو پہ ہوں تو میں چھوٹا ہوں اور دونوں کی لڑائی ہے ایک پہ جانے کی انڈیا تین کو بھی ایک سمجھتا ہے دو کو بھی ایک سمجھتا ہے ایک کو بھی ایک سمجھتا ہے یعنی اس کے لیے یہ position matter rank کا نہیں ہے تو انڈیا تو دونوں کے ساتھ دوستی بنانے میں بلکہ سکشم ہے کیونکہ ہماری سوچ ہے کہ یہ نام کسی سے بڑے ہے نام کسی سے چھوٹے ہیں لیکن یہ امریکہ اور چائنہ کی چھوٹا نہیں ہے امریکنز نے rule کیا ہے وہ اس rule کو جانے نہیں دینا چاہتے وہ اس rule کا form چینج کرنا چاہتے ہیں اور یدی وہ جانے بھی چینج دینا چاہتے تو وہ کمیونیزم پر جانے دینا نہیں چاہتے چائنہ جو ہے چائنہ نے اپنی گروت اس لیے نہیں کیے کہ وہ دنیا میں prosperity بہلائیں گے وہ کسی کی prosperity نہیں چاہتے ہیں وہ سب کو اپنے پیر کے نیچے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی جو ایکنومک تک کہ دنیا بھر میں جا جا کے انہوں نے انفراصٹرکچر بنائے ہیں مگر وہاں کے لوگوں کو گلام بنایا پاکستان میں جائیں گے پاکستان کی جو کلچر ہے اس کا رسپیکٹ نہیں کریں گے اور افریقہ میں جائیں گے افریقہ کا کلچر ہے وہ رسپیکٹ نہیں کریں گے وہ آپ کے ہاں پہ آئیں گے تو ان کا پورا ہے کہ ہم سے پیسہ لے لو ہمارا ورک فورس آئے گا ہمارا آدمی آئے گا ہماری ٹیکنولوجی آئے گی سب ہمارا ہی انفراصٹرکٹ ہمارا ہی وہ راو میٹریل آ گا ہم آپ کو پیسہ دیں گے آپ کی چیز بنائیں گے آپ کو ادھار میں ڈال دیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بزنیس وہاں پہ ہوگا یا نہیں یہ میرا میٹر نہیں ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ چائنہ visualizes herself as an hegemon as a superior race America visualizes itself as a superior civilization superior race دونوں کے بیچ میں نمبر ایک اور دو کی لڑائی ہوگی india on the other other hand جو ہماری ہجاروں سال کی civilization ہے ہم کسی کو نہ تو چھوٹا مانتے ہیں نہ تو بڑا مانتے ہیں اس کا یہ یہ اہم نجح پروویتی گھڑنا لگو چیت سام ادھار چریتا نام تو وسود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرہ میرا کرنے والے لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں چھوٹے دماغ کے ہوتے ادھار دیر رہ کے لوگ پورے globe کو پوری وسودہ کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو یہ thinking ہماری ہے امریکہ کی thinking یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں west is the best اور چائنا کہتا ہے کہ we had ruled over the history Americans times are over it is us اور اس میں وہ ہی کہتے ہیں نا کہ ایک طرف گھوڑا دوڑا ہے ایک طرف کھرگوش دوڑا ہے دوسری طرف کچھوا ہے باجی کی کچھوانہ لے جائے آپ سمجھ زماردست بالکل صحیح اور میرے قال میں آہ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا possibilities ہے کیونکہ آہ border share کرتے ہیں چائنا انڈیا border share کرتے ہیں اور رشیہ بھی اس region کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا دور بھی نہیں جتنا امریکہ دور ہے اتنا رشیہ دور نہیں ہے اس region آج کیا آپ کی بات سچ ہوتی فکر بھائی کہ ہم border share کرتے ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں ہے border وہ تو کہتے ہیں وہ تو الگ بات ہے ان کا یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانتے لیکن ہے border ضرور ہے واپس میں بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب ماننا نہ